کیا نماز میں سورتیں پڑھنے کی ترتیب ہوئی ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن نازل ہوا نہیں یہ ضروری نہیں ہے بہتر یہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے پہلی رکت میں سورہ امنسا کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران کی کی اور ایک مسلم کی حدیث میں آتی ہے جو آپ نے تواف کے بعد کے دو نفل پڑے تھے پہلی رکت میں سورہ اخلاص تلاوت کی دوسری میں قل یایو القافرون ترتیب آگے بیچے ہونا یہ جائز ہے سب کے نزدیک جائز ہے ہنفی صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے نماز ہو جائے گی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے سجدہ صاحب بھی واجب نہیں نماز بھی ہو رہی ہے پھر بھی گناہ ہے اے دیکھ لو کتھے دماغ گیا ہے انہوں نے بھئی جدو سجدہ صاحب بھی کر رہے گی ضرورت نہیں نماز بھی ہو گئی ہے گناہ کہاں سے بیچ میں ہو گیا ایسی بات کر دیں گے کہ جو سمجھ نہیں آپ دیکھیں نا انہوں نے یہ بھی فقہ حنفی میں مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے اگر آپ نے مکات کراس کر دیا آپ پہ عمرہ واجب ہو گیا چاہے آپ کی نیت نہیں بھی ہے جو عبادت ہی نفلی ہے وہ آپ پہ واجب کیسے ہو گئی جب تک کہ آپ خود واجب نہ کر لیں نفلی عبادت آپ پہ واجب ہو سکتی ہے اگر آپ نظر اور منت مان لیں ورنہ نفلی چیز ہے نفل نفل کا مطلب ہی ہے فالتو اضافی اسی لئے انفال نفل ان کی جمع مالِ غنیمت فالتو مال کیونکہ جنگ کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا اللہ کے لئے لڑنا ہوتا ہے اسے مالِ غنیمت کو یہ انفال کہا گیا فالتو جو چیز فالتو ہے وہ واجب کیسے ہو گئی واجب تو صرف فرض ہو گا وہ کہتا ہے نہیں جی مکات کراس ہو گیا تو اللہ کے گھر کا آپ پر حق ہے کہ آپ پہ عمرہ واجب تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بقاعدہ پھر اس کا رد کے اوپر ایک باب باندھا ہے اور وہ حدیث لے کے کہ نبیل اسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور آپ کے سر کے اوپر خود تھا وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا جنگ میں پہننے والی وہ بھی پہنی ہوئی تھی اور احرام بھی نہیں تھا تو اس سے امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا کہ نبیل اسلام تو فتح مکہ میں مکات کراس کر کے ہی آئے تھے نا مدینہ شریف سے آئے تھے نا وہ جو جگہ آتی راستے میں بیر علی جسے کہتے ہیں جہاں سیدن علی کی نسبت سے کوہ بنا ہوئے وہاں پہ بقیدہ وہ گاڑییں ساری کھڑی ہوتی ہیں پھر وہ احرام والے وہاں پہ غزل کر کے احرام بانتے ہیں تو نبیل اسلام تو تو شریف لائے بغیر احرام کے اور خود بھی پہنا ہوئے احرام والا تو سار پہ کوئی چیز پہن بھی نہیں سکتا تو اس سے امام بخاری نے رد کر دیا کہ اگر کسی کی عمرے کی ریعت نہیں ہے تو حدیث اس پر گواہ ہے یہ امام بخاری کا موقف نہیں ہے حدیث اس پر گواہ ہے لوگ کہتے ہیں جی آپ امام بخاری کو مان رہے ہیں ہم فلانے امام کو مان رہے ہیں یہ امام بخاری کو ہم کی طرح مان رہے ہیں ہم بخاری کی حدیث کی بات کر رہے ہیں اور اگر یہی بات ہوتی تو پھر ہم مسلم کی حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں ہم مسلم کی بھی حدیثیں لیتے ہیں ابودود کی بھی لیتے ہیں ترمزی کی بھی لیتے ہیں حاکم کی بھی لیتے ہیں حدیث میں عمل کر رہے ہوتے ہیں کسی شخصیت کے اعتبار سے نہیں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کو کلیر ہوگی تو اس طرح سے غلط مسائل لوگ بنا دیتے ہیں کیا یہ وسیعت جائز ہے کہ شوہر کی وفات پر اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی شوہر کی میت کو غسل دے کیوں نہ دے جی جم جم دے سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوی ہی غسل دے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو اس کا شوہر غسل دے اس کے پر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے میں بیوی سے زیادہ ایک دوسرے کے پردہ رکھنے والے کون ہو سکتے ہیں قرآن میں کہا گیا کہ لباس ہیں تمہاری بیوی ہیں تمہارا سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کو غسل اور یہاں پہ ہنفیوں نے مشہور کیا کہ نکا ہی ٹوٹ جاتا ہے اندازہ کروی ہے پوری زندگی وہ اس کی بیوی رہی ہے مرنے کے بعد نکا کیسے ٹوٹ گیا وہ اس کے لئے نامارم ہو گیا آلہ کہ وہ اس طب چاری دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ نکا سے نکل گئی اور جو مر شادی کر سکتا تھا اس کا نکا ٹوٹ گیا اس کے ساتھ